آدھار کارٹ کی آئینی حیثت پر آج سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا ہے عدالت عظمہ نے چند شرائط کے ساتھ آدھار کارٹ کی آئینی حیثیت کو برقرار رکھی ہے مگر بیک ایکاؤنٹس کھول لیں موبائل سم لیں اور اسکولوں میں داخلہ کے لیے اس کی لازمیت کو ختم کر دی ہے عدالت عظمہ کی اسی فیصلے پر اپنے ردی عمال کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس کی سینئر لیڈر کا پل سبن نے کہا کہ آدھار کارٹ کا جو ایکٹ ہے وہ آدھار کار ایکٹ نہیں بلکہ سرکار ادھکار ایکٹ ہیں انہوں نے کہا کہ آدھار کارٹ کے ایکٹ کی وجہ سے کروڑوں افراد کا پرائیوٹ ڈیٹا پرائیوٹ کمپنیوں کے پاس ہے اور ان پرائیوٹ ڈیٹا کا غلط استعمال ہو سکتا ہے یہ آدھار ایکٹ نہیں بنا یہ سرکاری ادھکار ایکٹ بن گیا یہ آدھار ایکٹ نہیں بنا یہ نیجی کمپنیوں کا ادھکار ایکٹ بن گیا جس کو سپریم کورٹ نے نرادھار کہلائے اگر ہماری بات مان لیتے تو آج سینکڑوں لوگوں کا جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے بائیومیٹرک ڈیٹا ہے سینکڑوں نہیں لاکھوں لاکھوں بھی نہیں کروڑوں لوگوں کا جو ڈیٹا ہے نیجی کمپنیوں کے پاس نہیں جاتا چاہے وہ ٹیلیکوم کمپنی ہے چاہے وہ بینکنگ سیکٹر ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے آج حالت یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کا پریویسی ڈیٹا نیجی ڈیٹا ان پرائیویٹ کمپنیوں کے پاس ہے اور اس کا دوروپیوگ ہوگا اس کا دوروپیوگ ہوگا کیونکہ کوئی ایسا پرافدان نہیں ہے جس کے انترگت یہ ڈیٹا رد کیا جائے یہ اسمویدھانے کی نہیں تھا لیکن یہ لوگتنتر کے خلاف فیصلہ تھا آج سپریم کورٹ نے ہماری بات مان لی اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ سیکشن ففٹی سیون دھارہ ففٹی سیون جو حق نیجی کمپنیوں کو دیتا ہے آدھار لینے کے لیے اس کو سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے ایسا ویدھانے کی تیرمی